الحمدللہ رب العالمین و السلام علیہ سید المرسلین اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری دعائیں کی قبولیت نہ پانے کی وجوہات کیا ہیں اور ہم کیا ایسا کریں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ان کی وجوہات کیا ہیں اور ہم کیا ایسا کریں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں چند خاص طریقے اور چند خاص وظائف آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل آپ کے دعائیں قبول ہوں گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقع سردی اللہ تعالی عنہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم مجھے مستجاب الدعوات بنا دے کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ کریم اسے قبول فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ساد اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے تو حلال رزق پاک رزق کھانے کا احتمام کرو تم جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالی تمہاری دعا کو قبول فرمائے سبحان اللہ اور پھر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے بندہ اپنے پیٹ میں حرام لکمہ ڈالتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی چالیس دن تک اس کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں فرماتا استغفراللہ جو بھی بندہ اپنے پیٹ میں حرام لکمہ ڈالتا ہے اس کی وجہ سے چالیس دن تک اللہ تعالی بندے کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں فرماتا ایک آج ہم ہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے یہ پتہ نہیں کہ حلال ذرائع سے یہ رزق حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا حلال روزی کمائی یا نہیں کمائی بس ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بس پیسے آنے چاہیے روزی آنے چاہیے جہاں سے مرض یہ آئے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ اگر اس طرح حرام رزق آپ کمائیں گے تو یہ جہنم میں لے جانے کا آپ کو ذریعہ بن سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حلال رزق کمائی اور اسے اس جگہ خرچ کیا کہ جہاں خرچ کرنے کا حق تھا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں بھی داخل فرمائے گا سبحان اللہ اور پھر فرمایا کہ جس نے حرام رزق کمائی اور اسے اس جگہ خرچ کیا کہ جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اللہ تبارک و تعالی اسے زلط کے گر یعنی کہ جہنم میں داخل فرمائے گا جہنم میں داخل فرمائے گا اور حضرت عبداللہ ابن عباس عدی اللہ تعالیٰ نہو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پیٹ میں حرام لکمہ ڈالتا ہے جب تک پیٹ میں حرام لکمہ موجود ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کی نماز کو قبول نہیں فرماتا اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اور ایک بزرگ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو بندہ حرام رزق کھاتا ہے اور اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ چیزیں تو حلال ہی ہوتی ہیں بندہ کھا رہا ہوتا ہے لیکن جن ذرائع سے وہ حاصل کی ہوتی ہیں وہ ذرائع حرام ہوتے ہیں فرمایا کہ جو بندہ حرام رزق کھاتا ہے تو وہ چاہے نہ چاہے اس سے علم ہو نہ ہو اس کے عزا اللہ کے نافرمانی میں مصروف ہو جاتے ہیں وہ بندہ اللہ کی کو نراز کرنے والے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو حرام جو رزق نا آج لوگ کہتے ہیں جی ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ملتی آج جو ہے وہ نمازوں میں خشو خضو نصیب نہیں ہوتا آج نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی نیک عمال کرنے کی توفیق نہیں ملتی یار تو اپنے رزق پر تو غور کر رشوت کا لیندین توں کر رہا ہے سود کا لیندین توں کر رہا ہے حرام روزی توں کمار رہا ہے حلال و حرام میں تمیز توں نہیں کر رہا ہر جائز و نجائز طریقے سے توں روزی حاصل کر رہا اور پھر کہتا ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہوتی تجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی دیکھیں جو بندہ حرام کماتا ہے نا یقین مانے وہ بڑا ہی بیوقوف اور بد قسمت اور بد نصیب شخص ہے کہ دیکھیں اس نے حرام کمائیا اس نے اپنے گربانوں کو آ کر کھلا دیا اب روز قیامت کیا ہوگا جب اللہ کریم اس کے بچوں سے پوچھے گا کہ بھئی تم نے حرام رزق کیوں کھایا تھا تو وہ کہیں گے مولا ہمارے والد سے پوچھ یہی تو حرام کماتا تھا آ کر ہمیں کھلاتا تھا اس کی والدین کو بلائے جائے گا والدین بھی یہی کہیں گے یہ مولا یہی تو ہمیں حرام کھلاتا تھا اس کی گھر والی کو اس کی بیوی کو بلائے جائے گا تو وہ کہیں گے مولا یہی تو حرام کھلاتا تھا تو گرفت کس کی ہوگی اسی کی گرفت ہوگی اللہ نہ کرے کہ حرام کمانے کے سب ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا آج جو ہے وہ لوگ تمیز نہیں کرتے یقین میں نے کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ حرام کی انہوں نے اپنے پاس بر رکھے ہوتے اور موت کا پتہ نہیں کہ کس وقت جو ہے وہ موت کا وقت آ جائے دیکھیں آپ نے یہ جو حرام تو کمان لیا اپنے پاس محفوظ بھی کر لیا لیکن کب تک کھائیں گے مرنا ہے آخر موت ہے ہوگا کیا کہ آپ کا انتقال ہو جانا ہے جتنی بھی آپ نے حرام رزق سے حاصل کیا جتنی بھی دو نمبری سے دو نمبر طریقے سے اور جس طرح کرپشن کر کے آپ نے مال و دولت اکٹھا کیا یہ آپ کے لئے بابال جان بن جائے گا آپ کو اس تمام مال کا حساب دینا پڑے گا کس طرح دیں گے آپ نے تو دنیا سے رکھ ست ہو جانا ہے اور پیچھے جو ہے وہ آپ کے جو وارسین ہیں وہ عیاشی کریں گے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کونسے طریقے ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا وہ یہ کہ یہ ایک تصویح اگر جو ہے وہ حلال اس کا کھانا ہے پہلے میں بات کروں اس کے بعد کی بات کروں یہ تصویح اگر آپ جو شخص سو مرتبہ یہ تصویح پڑے اولا خیر درود پا کے ساتھ اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دعا کو قبول فرماتا ہے دعاوں کی قبولیت چاہتے ہیں تو آپ بقصد دعا بھی کیا کریں اور دوسروں کو بھی دعا دیا کریں جیسا کہ ایک شخص تھا اس کے دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی جو وہ دعا کرتا قبول ہو جاتی تو ایک شخص نے کہا کہ بھئی تم بظاہر کوئی اتنے نیک آدمی معلوم نہیں ہوتے ہو اور ایسا نہیں لگتا کہ تم کوئی بہت بڑے دین کے دائی ہو تم مستجاب الدعوات ہو تم جو بہت متقی پریزگار ہو کچھ اس طرح نیکیوں کے آثار بھی تم میں دکھائی نہیں دیتے لیکن تمہارے دعا کو بھول ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں جو بھی بندہ میرے سامنے آتا ہے میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں کوئی ٹھیلے والا آیا تو دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وسیر عزق عطا فرما اس کو طیب آسان حلال عزق عطا فرما کسی ہسپیٹل کے پاس سے گزرتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو شفا عطا فرما میں تمام مریضوں کو شفا عطا فرما کسی پریشان حال شخص کو دیکھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں اللہ اس کی پریشانی دور فرما اس کی مشکل کو حل فرما اسی طرح کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں کہ جس کے جو بیچارہ جو ہے وہ کسی حاجت کا معاملہ ہوتا ہے حاجت اس کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما میں بکسرت لوگوں کو دعائیں دیتا ہوں اور اسی کی وجہ سے سبحان اللہ حدیث طیبہ میں بھی آتا ہے نا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لئے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے اور یہاں تک آیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ اس کی حق میں بھی دعا کو قبول فرما پہلے اس سے عطا فرما سبحان اللہ تو در حقیقت جب آپ دوسروں کے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ اپنے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں اپنے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو دعائیں بقصد دیا کریں خیر خائی یہ بھی ایک مسلمان کے خیر خائی ہے اور پھر فرمایا گیا کہ جس نے تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کے لئے مغفرت کی دعا کی تو تمام مسلمانوں کے برابر سواب اس کے نام اعمال میں داخل کیا جائے گا شامل کیا جائے گا تو یہ دعائیں بقصد کرنی چاہیے ہمیں اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے اچھا اور ایک خاص نسخہ جو دعاوں کی قبولیت کا اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اپنے دعاوں میں درود پاک پڑھا کریں اول آخر درود پاک پڑھا کریں دیکھیں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے اس سے شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتی اور حضرت عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ نہ آپ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک حضور نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک نہ پڑھا جائے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھا تھا اور نماز اس طرح پڑھا کہ اس نے اس طرح نماز پڑھی کہ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے اور دعا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے تُو نے کیا کیا نماز پڑھنے کے بعد تجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ تُو اللہ کی حمد و سنا بیان کرتا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا پھر اس کے بعد جو دعا کرتا تیری دعا قبول ہوتی تو پتا چلا یہ دعاوں کی قبولیت کا نسخہ یہی ہے کہ دعاوں میں ہم اللہ کی حمد و سنا بیان کریں درود پاک پڑھیں پھر دعا کریں ہم جو وہ ان باتوں کا اعتمام نہیں کرتے تو ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو بہت سے پسند آئی ہوگی سب آپ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے کے توفیق عطا فرمائے ہماری دعاوں کو قبولیت سے مشرف فرمائے آمین بجائے خوط من نبیین و سلو اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلیم